دوستو فلم انڈسٹری کے مناظر دور سے جتنے خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتے ہیں اندر سے اتنے ہی تاریخ اور شرم لاکھ ہیں ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ جو بھی ٹیلینٹڈ ہے وہ سیدھا اوڈیشن لیتا ہوگا اور سیلیکٹ ہو جاتا ہوگا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ فلم انڈسٹری میں بیٹھے لوگ ٹیلینٹ کی تلاش میں نہیں بلکہ حبس اور خوبصورت جسم کی تلاش میں ہوتے ہیں اور خوبصورت جسم دیکھتے ہی کتوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آئے روز سوشل میڈیا پر ایسی کئی خبریں وائرل ہوتی رہتی ہیں کہ فلان ایکٹرس کو فلم انڈسٹری میں آنے کے لیے اپنے جسم کا سودا کرنا پڑا فلان ایکٹرس کو فلان ڈائریکٹر کا بستر گرب کرنے کا بولا گیا اور ایسی لڑکے ہیں جو فلم انڈسٹری کو شورت اور پیسے کی نالج میں جائن کرتی ہیں وہ ایسی گھٹیا آفرز قبول بھی کر لیتی ہیں اور اس فلم انڈسٹری کو جائن کرنے کے لیے اپنے جسم کا سودا کرنے سے بھی باز نہیں آتی یہ پیسے اور شورت کی بھوک ہے جو کہ انسان کو اندہ کر دیتی ہے اور انسان عزت کو دعوت پر لگانے سے پہلے ایک منٹ بھی نہیں سوچتا اور یہاں کے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز بھی خوبصورت جسم کی تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں دوستو آپ کو اس بارے میں بتاتے چلے کہ مشہور اداکارہ اور ڈانسر راکھی سامت نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا جس میں اس نے اس فلم انڈسٹری کے کالے کرتوت کھول کر رکھ دیے اور شرمناک حقائق سے پردہ اٹھا دیا اس کا کہنا ہے کہ مجھے بچپن صحیح اداکاری کرنے کا بہت شوق تھا اور میں نے اپنے پیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالی پھر اس کے بعد میں اس فلم انڈسٹری میں گئی جہاں مجھے میری سوچ سے بھی زیادہ ٹوچر کیا گیا کیونکہ میری سپورٹ کرنے والا کوئی نہ تھا اور میں ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس نے بتایا کہ وہاں مجھے بہت زیادہ تنگ کیا گیا اور میرا مزاق بھی بنایا گیا وہاں پہ موجود ڈائریکٹرز میرے پاس آتے اور میرے جسم کو اپنی مرضی سے حاصل گاتے اور کہتے کہ تم اس قاویل نہیں ہو کہ تم یہ فلم انڈسٹری جوائن کرس ہو اس کے بعد میں گھبرا کر بولی کہ پلیز مجھے آپ رکھ لیں میں آپ کے ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد جو بھی آتا وہ بھی شرٹ کو پکڑ کر اتار دیتا اور بولتا کہ بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس ہم کیوں تمہیں فلم انڈسٹری میں موکہ دیں راکھی سامت کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ میرے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگاتے وہاں سے میرے کپڑے اتار کر دیکھنے لگتے لیکن پھر بھی مجھے سیلیکٹ کرنے کا نام تک نہ لیتے اور خاص طور پر میرے بریسٹ کو لے کر مجھے سب سے زیادہ ٹورچر کیا گیا میں نے ان سے چند دنوں کا ٹائم دیا اور میں نے اپنا بریسٹ آپریشن کروایا جس سے میرے بریسٹ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے اچھے سے میرے پورے جسم کا ایک ایک حصہ دیکھنے کے بعد مجھے فلم انڈسٹری میں جگہ دی دوستو اتنا کہنا تھا کہ راکھی سامت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے یہ بتایا کہ کوئی بھی لڑکی جب ان کے پاس جاتی ہے تو یہ لوگ پہلے اس کے جسم کو استعمال کرتے ہیں پھر اسے فلم انڈسٹری میں جگہ دیتے ہیں یہ لوگ مکمل طور پر ظالم اور بے حصہ ہوتے ہیں جو کہ انسان کی عزت کرنا بالکل نہیں جانتے دوستو اس طرح کے حقائق کو سامنے لانے کا مقصد ہوتا ہے یہ بتانا کہ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں اور اس طرح کے گھٹیا کام ہمیں زیب نہیں دیتے اور ہم دنیا کی سستی شورت کے لیے ہر گھٹیا کام کر گزرتے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں راہِ ادایت دے اور ہماری اصلاح فرمائے یہ تھی ہماری آج کی وڈیو اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آئیتے ہیں اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں